سنا حکومت کس کو کہتے حضرت عمر گزر رہے فجر کی نماز کے بعد دو گلیاں رہ گئی ہیں آج پورا نہیں ہو سکا آپ کا دورہ ایک چھپر ہے چھوٹا سا بوڑی اممہ بیٹھی ہے عمر فاروق گزرنے لگے بوڑی کو پریشان دیکھا اممہ جی اجازت ہو تو اندر آ جاؤں بوڑی کہنے لگے چل دورجہ اپنا کام کار کیوں اجازت دوں تیری مہربانی اممہ آنے دو کیا دورجہ تیری مہربانی اممہ گزارش ہے چلو آ جاؤ اندر آ گئے عمر فاروق اممہ کیا پریشانی ہے کیا بات اممہ کہنے لگی خامد انتقال کر گیا اولاد اللہ نے دی کوئی نہیں میں غریب ہوں تین دن سے روٹی نہیں کھائی پچیس دینار کا کرزہ چڑ گیا ہے مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا کہنے لگے شکوا ہے عمر آیا ہی نہیں حضرت عمر کہنے لگے اممہ عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے کہتی ہے نہیں پتا عمر کو تو عمر سے کچھ چھوڑ دے حکومت اس کی حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے حضرت سیدنا نافع فرماتے ہیں جس کے سامنے کسرا اور روم کے بادشاہ کام پا کرتے تھے میں نے اس عمر کو بڑی یمہ کے سامنے کامتے ہوئے دیکھا راشتہ تاری ہے عمر فاروق دوڑے گئے پچیس دینار لائے راشن رکھ کے لائے روٹیاں پکائیں بڑی اممہ کو کھلائیں کہنے لگے اممہ پچیس دینار لے لے اور چل غلطی ہو گئی عمر کو معاف کر دے اممہ بولی بول کے کہنے لگے میں نہیں معاف کرتی ایک دفعہ قبر میں جا لینے دے میرے رسول آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں امیر المومنین ہو کے عمر فاروق عمر کے قدموں میں بیٹھ گئے کہنے لگے اممہ عمر کمزور ہے حضور کا سامنہ نہیں کر سکتا تیری مہربانی نبی پاک کے سامنے شکایت نہ کرنا اممہ کہنے لگے چل میں تیری خطر معاف کر دیتی